اللہ کے فضل سے سپریم کورٹ کی تو آپ جرت ہوئی ہے نا یہ بات کرنے کی میں تو نہتہ پچھلے دس بارہ سال سے یہ را گلاپ رہوں کہ کادیانیوں سے ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں یہ بات اپنی جگہ لیکن ان کی پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے انہیں ہم پیار محبت سے اسلام کی طرف بلائیں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں آ جائیں علمی اختلاف کرنا چاہیے یہ جو اختلاف ہے کہ فلان ٹائلٹ میں مر گیا فلان کو یہ ہو گیا فلان یہ ہو گیا یہ کوئی علمی اختلاف نہیں ہے جو انہوں نے جھوٹی نبوت کلیم کی ہے قرآن و سنت سے ان کے سامنے دلائل رکھے جائیں اور پھر ادھورے دلائل نہیں ان کے پاس آخری سہارہ پتہ آپ کو کیا ہے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ ادھر آ کے ان کی بھی آپ سمجھ لیں کھوتی مر جاتی ہے بریلوی دیو بندیوں کی بھی اہل ادیس کے بھی مر جاتی ہے کیونکہ ایک دوسرے کے بینیفیش نہیں ہے وہاں یہ گھنگے شیطان مان جاتے ہیں اور وہاں پہ صرف ہم بولتے ہیں دلیری سے اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے الحمدللہ سیکڑوں کادیانی مسلمان ہو چکے ہیں یہاں مجھے مل کے گئے ہیں پوری پوری فیملیز کے ساتھ اللہ کے فضل سے میں نے کبھی اپنے ساتھ بٹھا کہ ایک ویڈیو بھی نہیں بنوائی چندہ بٹورنے کے لیے کیونکہ ہم نے کوئی یہ چندہ بٹورنے کا پلیٹ فارم تو نہیں رکھا نہ ہماری کوئی چندہ بک ہے نہ کوئی مسجد ہے نمازیں آپ کے بیچے پڑھتے ہیں چندے آپ کو دیتے ہیں اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ختم نبوت کے نام پہ چندے کھاتے ہو اور جرت نہیں ہے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کے اوپر بات کر جاؤ دیکھو میں نے تمہارے ہر پبلک کے فرد تک یہ تمہارے بڑوں کا جرم پہنچا دی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ پبلک تمہارے بزرگوں کو چھوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوگی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے اور ابھی بھی اگر تم باز نہیں آوگے تو یہ کوئی چند ایک بھیڑے اگر بچ گئیں وہ بھی انشاءاللہ انقریب تمہیں چھوڑ جائیں گی یہ دو نمرییں چھوڑ دو تو یہ سپریم کورٹ نے پھر اقلیتوں کے حقوق کا وہاں پہ لکھا اور دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں ہے اللہ تعالی نے ہدایت کو گمرائی سے الگ کر کے بیان کر دی ہے اب جس کی مرضی ہے وہ حق کا راستہ قبول کریں بلکل یہی ہے لیکن ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو گن پوائنٹ پہ اسلام میں داخل کیا جائے بلکل نہیں میں تو برلوی دوبندی اہل حدیث کے حق میں میں نہیں کہتا کہ گن پوائنٹ کے اوپر انہیں کوئی اسلام کی کوئی تبلیغ کی جائے اور رہے قادیانی تو انہیں تو ہم ویسے ہی نون مسلم سمجھتے ہیں انہیں بھی ہم دعوت دیں گے تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں پھر ایک اور آیت انہوں نے اس فیصلے میں کوٹ کی بے شک اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس سے وہ یہ پلی لینا چاہ رہے تھے قاضی صاحب کے آپ کو قرآن کی کوٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیوی ہے لہذا اگر قادیانی اس طرح کا گمراکون ترجمہ باڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی اگر یہی آپ کا قانون مان لیا جائے تو اللہ تعالی نے تو کئی چیزوں کی ذمہ داری لیوی ہے لیکن اللہ تعالی ان چیزوں کی ایگزیکیوشن کیسے کرواتا ہے وہ تو پھر موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے ہم نے سیکیورٹی گارڈ کیوں رکھے ہوئے ہیں کیونکہ دنیا کو اللہ نے بقدرے ایفرٹ چھوڑا ہوئے اسباب کے ساتھ معاملات کو چھوڑا ہوئے یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن حکیم کے اوپر جب حملہ ہوگا امت اس حوالے سے کانٹریبیوٹ کرے گی اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اپنا تن مندھن لگائے گی رسول اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو مزاق اڑانے والے لوگ ہیں نا ہم آپ کو کفائت کر جائیں گے ان کے مقابلے پر تو کیا اس کا مطلب کوئی آیت کا یہ لے گا کہ اگر رسول اللہ کی کوئی گستاخی کرے تو اللہ تعالی خود بدلہ لے لے گا اور ہم نے کوئی قانون ایکزیکیوٹ نہیں کرنا اس کے اوپر یا اسے نہیں سمجھانا کتنی نانسنس بات ہے دنیا میں قانون اسی لیے بنائے جاتے ہیں اللہ تعالی نے دنیا کو اس باب کے ساتھ جوڑا پھائے بارال اس میں ان کے لیے بھی علماء فکری ہے جنہوں نے صدیوں سے ہمیں کہانییں کروائی تھی کہ ہمارے بذور نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے وہ کر دیتے تھے